بلکل سب کو سمجھ میں آ جاتی ہیں ابن جریر تبری کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تفسیر کی چار اقسام ہیں جسے عرب اپنی کلام سے جان لیتے ہیں ایک تو وہ قسم ہے تفسیر کی قرآن کی وہ آیات ان آیات کا حصہ ہے جسے عرب اپنے کلام سے جان لیتے ہیں عربی زبان کی بنیاد پر جان لیتے ہیں جس کے نامعلوم ہونے پر کوئی معذور نہیں کچھ ایسی ہیں اتنی واضح ہیں جس کے نہ جاننے پر کوئی عذر نہیں ہے یعنی اس کا بلکل وہ واضح آیتیں ہیں اس کا جاننا ضروری ہے تیسری قسم یہ ہے جسے علماء سمجھتے ہیں پہلی تو یہ کہ عربی جاننے والے عربی زباندانی کی بنیاد پر جانتے ہیں سمجھ لیتے ہیں دوسرے ایک ہے بلکل واضح آیتیں تیسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جسے علماء سمجھتے ہیں چوتھے قسم کی آیت جسے اللہ تعالیٰ کے صفح کوئی نہیں سمجھتا یا قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا چند آیتیں ایسی ہیں جس کو کوئی نہیں سمجھتا ابن جریر کے مطابق ایک مرفوع حدیث بھی ہے اس بارے میں ہے لیکن اس کے اصناد میں کلام ہیں یعنی اسی معنی کے ایک اور حدیث بھی ہے اس کی سند میں کلام ہیں اسی لیے انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہے اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا نزول چار طرح سے ہوا ہے حلال و حرام کی آیات ان سے لاعلمی کا عذر کرنے والا قیامت میں معذور نہیں ہوگا یعنی حلال و حرام کی جتنی آیات ہیں ان سے لاعلمی نہ جاننا کوئی کہے کہ اس کے بارے میں یا اللہ میں نہیں جانتا تھا یہ عذر قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا وہ تفسیر جسے عرب بیان کرے دوسری قسم یہ ہے کہ وہ تفسیر جسے عرب بیان کرے یعنی عربی زبان کی بنیاد پر ہی ان آیات کو سمجھا جا سکتا ہے تیسرا حصہ وہ ہے تفسیر جس کا ذکر علماء کرتے ہیں یعنی متشابہات تیسرا حصہ وہ ہے جو علماء سمجھ سکتے ہیں علم کی بنیاد پر اصولوں کی بنیاد پر اور چوتھا حصہ ہے متشابہات جن کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ خاص ہے جو شخص ان کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہیں حدیث پر اعتراض محمد بن صاحب قلبی کی وجہ سے ہے وہ متروک الحدیث ہے یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے موقف روایت یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو ہی مرفو حدیث سمجھ لیا ہو اس حدیث میں کلام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن صاحب قلبی ایک راوی ہے یہ محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے ان کی وجہ سے اس حدیث پر کلام ہے علماء بن کثیر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرفو حدیث نہ ہو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہو راوی نے اس کو مرفو حدیث یعنی حضور سے روایت کی گئی حدیث سمجھ لیا ہو اس کی بھی گنجائش ہے بہرکیف قرآن کے چار حصے ہیں ایک تو وہ جو عرب زباندانی جاننے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں دوسرا حصہ وہ جس کا نہ جاننے کا عذر کر ہی نہیں سکتے جیسے حلال و حرام وغیرہ کی آیات تیسرا حصہ وہ جس کو علماء سمجھ سکتے ہیں چوتھا حصہ وہ جو صرف اللہ تعالیٰ جن کے معانی اور مطلب کو صحیح طور پر جانتا ہے یہ چار حصے ہیں اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں کچھ بنیادی باتیں ہیں قرآن کی متعلق سے کچھ معلوماتی باتیں علماء ابن کثیر یہاں ذکر کرتے ہیں حضرت ابوبکر امباری اپنی سنت کے حوالے سے روایت کرتے ہیں حضرت قطادہ نے فرمایا قرآن کی صورتوں میں سے سور بقرہ سور آل امران سور نساء سور مائدہ سور توبہ سور رعد سور نحل سور حج سور نور سور حضب سور محمد سور فتح سور حجرات سور رحمان سور حدید سور مجادلہ سور حشر سور ممتحنہ سور صف سور جمع سور منافقون اور سور تغابن سور طلاخ سور تحریم تحریم کی ابترائے دسائیات سور زلزال سور نصر یہ سب صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں یہ جتنی صورتوں کے نام ہم نے لیے یہ سب صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یعنی یہ مدنی ہیں اور باقی تمام صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یعنی وہ مکی ہیں قرآن کریم کے آیات کی تعداد چھ ہزار ہیں